یہ مرض لگتا ہے بغض انسان کو بدکار بنا دیتا ہے بغض انسان کو بدکار بنا دیتا ہے زندہ دل ذہن کو مردار بنا دیتا ہے یعنی مروان سا مکار بنا دیتا ہے انتہا یہ ہے کہ کفار بنا دیتا ہے بغض رکھو گے جو دل میں تو ندامت ہوگی مثل شیطان کے اللہ کی لانت ہوگی بغض رکھو گے بغض رکھو گے جو دل میں تو ندامت ہوگی بغض حیدر میں ہزاروں کا ہوا خانہ خراب کچھ تو اندے ہوئے کچھ مر گئے پر بہت جناب کچھ کی نسلوں پہ ہیں خالق کی طرف سے یہ عطاب ملنا پائے گا انہیں ان کی نمازوں کا سباب تو کیسے بچ لاؤں کیا حاصل کی فضیلت ہوگی بعد مر لے کے عذیت پہ عذیت ہوگی کیسے بچ لاؤں کیسے بچ لاؤں کیسے بچ لاؤں کی حاصل کی فضیلت ہوگی کچھ مسلمانوں نے یہ بغض میں ڈھایا ہے ستم وقت آخر نہ دیا مرسل آزم کو قلم کہتے تھے کرنے دیا مرد ہمیں کہتے تھے کرنے دیا ہے اور مرد ہمیں کہتے تھے کرنے دیا ہے کہتے تھے کر نہ دیا مرد ہمیں کہتے علم اب طرح جائیں اب کلم دیکھیں طرح جائیں حلافت کو بھی ہم تو بغز میں اندھے ہوئے رشتہ ایجاد توڑ گئے اپنے داماد کی میت کو دھرا چھوڑ بغز میں اندھے ہوئے رشتہ ایجاد توڑ گئے مغز میں اندھے ہوئے رشتہ ایجاد توڑ گئے ماشاءاللہ یہ پروگرام چطولہ آزاداری سے لائب ہے اب میری گزارش ہے بہت ہی عدب و اترام کے ساتھ جناب مولانا فراز سرسیوی صاحب سے آپ حضرات سے گزارش شیخ بلند ترین نعرہ سلواز سے استقبال فرمائے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی بات کا آغاز چار مصروں سے کرتا ہوں کیونکہ بہت دیر سے وہی موضوع چلائے میں چاہتا ہوں اسے ہی آگے بڑھایا جائے اور اسے ہی کانٹینیو کیا جائے میں پیش کرتا ہوں کہ آئین اے آخری فرطر آئین اے حدیث نبی میں ہمیں فراز آئین اے حدیث نبی میں ہمیں فراز یوں ساری کائنات کا شجرہ دکھائی دے آپ کو آپ کی منزل تک لے کے آؤں گا آئین اے حدیث نبی میں ہمیں فراز یوں ساری کائنات کا شجرہ دکھائی دے آئین اے حدیث نبی میں ہمیں فراز یوں ساری کائنات کا شجرہ دکھائی دے یہ جان لو ہے اس کے نصب میں کمی ضرور ذکرِ علی پہ موجو بناتا دکھائی دے آئین اے حدیث نبی میں ہمیں فراز یوں ساری کسیب لائے قبلہ حضرات شرر بھائی تحصیل میں رہیں ایک دفعہ اور نعرہ سلوات پڑھیں آپ حضرات آئین اے حدیث نبی میں ہمیں فراز یوں ساری کائنات کا شجرہ دکھائی دے یہ جان لو ہے اس کے نصب میں کمی ضرور یہ جان لو ہے اس کے نصب میں کمی ضرور ذکرِ علی پہ موجو بناتا دکھائی دے یہ جان لو ہے اس کے نصب میں کمی ضرور ذکرِ علی پہ موجو بناتا دکھائی دے اور چارویس رے اور پیش کرتا ہوں کہ بجلی سی منافق پہ گرا کیوں نہیں دیتے بجلی سی شرر وائی دیکھیں کہ بجلی سی منافق پہ گرا کیوں نہیں دیتے ایک نعرہ پرجوش لگا کیوں نہیں دیتے بجلی سی ایک پیغام ہے بجلی سی منافق پہ گرا کیوں نہیں دیتے ایک نعرہ پرجوش لگا کیوں نہیں دیتے دعویٰ ہے اگر تم کو محبت کا علی سے دعویٰ ہے اگر تم کو محبت کا علی سے پھر اپنے عمل سے یہ بتا کیوں نہیں دیتے دعویٰ ہے اگر تم کو محبت کا علی سے پھر اپنے عمل سے یہ بتا کیوں نہیں دیتے اور چار مصرے پیش کرتا ہوں دیکھیں کہ علی کے عشق سے سرشار ہو جو سارا وجود علی کے آخری فرطک علی کے عشق سے سرشار ہو جو سارا وجود زبان کٹ کے بھی مولا کے نام آتے ہیں علی کے عشق سے سرشار ہو جو سارا وجود زبان کٹ کے بھی مولا کے نام آتے ہیں تو جو مثلے میسہ میں تمار کوئی ہو جائے جو مثلے میسہ میں تمار کوئی ہو جائے تو خود غلام سے ملنے ہی مارم آتے ہیں علی کے عشق سے سرشار ہو جو سارا وجود زبان کٹ کے بھی مولا کے نام آتے ہیں زبان کٹ کے بھی مولا کے نام آتے ہیں جو مثلے میسہ میں تمار کوئی ہو جائے کوئی ہو جائے تو خود غلام سے ملنے پوری تاریخ ہے تو خود غلام سے ملنے امام آتے ہیں یہاں سے ایک منقبت کے چند اشعار اور پیش کرتا ہوں ایک مطلع اور چند شیر حاضر کرتا ہوں دیکھیں حاضر کرتا ہوں کہ ذاتِ حیدر حد امکان میں لائی نہ گئی ذاتِ حیدر حد امکان میں لائی نہ گئی کہ قلم تھک گئے پر مدحسرائی نہ گئی کہ قلم تھک گئے پر مدحسرائی نہ گئی جیسی زینب نے سنائی سر دربارِ یزید جیسی زینب نے سنائی سر دربارِ یزید ایسی تخریر کسی سے بھی سنائی نہ گئی ذاتِ حیدر حد امکان میں لائی نہ گئی کہ قلم تھک گئے پر مدحسرائی نہ گئی جیسی زینب نے سنائی سر دربارِ یزید ایسی تخریر کسی سے بھی سنائی نہ گئی مرحبا مرحبا میسہ میں تمار علی کے عاشق مرحبا میسہ میں تمار علی کے عاشق کہ زبان کٹ گئی پر مدھا سرائی نہ گئی مرحبا میسہ میں تمار علی کے عاشق کہ زبان کٹ گئی کہ زبان کٹ گئی پر مدھا سرائی نہ گئی ذاتِ حیدر حد امکان میں لائی نہ گئی کہ قلم تھک گئے پر مدھا سرائی نہ گئی مرحبا میسہ میں تمہار علی کے عاشق کہ زبان کٹ گئی پر مدھا سرائی نہ گئی اب میں شیر پیش کر رہا ہوں حیدر کی جو کرتا ہے مسلمان تو پھر حیدر کی جو کرتا ہے مسلمان تو پھر آسمہ سے کوئی تلوار مندھائی نہ گئی حیدر کی جو کرتا ہے مسلمان تو پھر آسمہ سے کوئی تلوار منگائی نہ گئی آسمہ سے کوئی تلوار منگائی نہ گئی شیر نہ ذکر رہا ہوں آپ حضرت کی خدمت میں آسمہ سے کوئی تلوار منگائی نہ گئی ایک وفادار نے دریا میں لگائی تھی جو آگ تشریف لائیں رب اللہ سلوات پڑھیں محمد والے محمد حضرت نعرے درود پڑھیں تشریف لائیں سرکار حضرت حضرت یا علی یا علی حضرت بسم اللہ بسم اللہ جیو 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 سلامت رو طبلہ کی صحتیابی و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پھر نعرے درود پڑھیں آپ حضرت زاتِ حیدر حد امکان میں لائی نہ گئی کہ قلم تھک گئے پر مدھا سرائی نہ گئی کہ قلم تھک گئے پر مدھا سرائی نہ گئی مرحبہ میسمِ تمہار علی کے عاشق کہ زبان کٹ گئی پر مدھا سرائی نہ گئی اب میں شیر پیش کر رہا ہوں حرس حیدر کی جو کرتا ہے مسلمان تو پھر آسمہ سے کوئی تلوار مانگائی نہ مشیر حضرت کر رہا ہوں آخری پر تک آسمہ سے کوئی تلوار مانگائی نہ گئی جیسی زینب نے سنائی سبے دربارِ یزید ایسی تخریر کسی سے بھی سنائی نہ گئی ایک وفادار نے دریا میں لگائی تھی جو آگ ایک وفادار نے دریا میں لگائی تھی جو آگ شامزادوں سے وہ اب تک بھی بجھائی نہ گئی شامزادوں سے وہ اب تک بھی بجھائی نہ گئی شامزادوں سے وہ اب تک بھی بجھائی نہ گئی آخر میں ایک مطلع اور چند شیر اور آپ کی نظر کرتا ہوں آزر کرتا ہوں نعرہ دروت پڑھیں آپ حضرات پیش کرتا ہوں دیکھیں خبلہ بس ایک ملت زندہ بات زندہ بات مردہ بات ایک مطلع اور چند شیر آخر میں نظر کرتا ہوں کہ اتش کے شہر میں ایسا بھی کام ہم نے کیا اتش کے شہر میں ایسا بھی کام ہم نے کیا کہ آب کو لب دریا غلام ہم نے کیا پیمبروں سے بھی اعلیٰ یہ کام ہم نے کیا پیمبروں سے بھی اعلیٰ یہ کام ہم نے کیا بریدہ سر سے سنہ پر کلام ہم نے کیا پیمبروں سے بھی اعلیٰ یہ کام ہم نے کیا بریدہ سر سے سنہ پر کلام ہم نے کیا اب شیر سنیں بریدہ سر سے سنہ پر کلام ہم نے کیا زوال یہ تھا کہ ہر جان لینے آیا تھا زوال یہ تھا کہ ہر جان لینے آیا تھا کمال یہ ہے علیہ السلام ہم نے کیا زبال یہ تھا کہ حرجان لینے آیا تھا کمال یہ ہے علیہ السلام ہم نے کیا مقامِ تور سے آگے تھی منزلِ قوسین مقامِ تور سے آگے تھی منزلِ قوسین کلیم سے بھی تو آگے کلام ہم نے کیا قلیم سے بھی تو آگے کلام ہم نے کیا اور مختلہ نظر کرتا ہوں کہ فراز بات جب آنے لگی ولایت پر فراز بات جب آنے لگی ولایت پر تو اپنی تیخ کو پھر بے نیام ہم نے کیا